اسلام علیکم ایبریوان آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ نہ صرف لیکچر اسلامیات کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی تمام طرح ایگزامز کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر ایک پیپر میں اسلامیات کا پورشن تو ضرور آتا ہے تو ہم لوگ ایک کمپلیٹ سیریز بنائیں گے جس میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی زندگی سے سٹارٹ کریں گے اور جو موسٹ ریپیٹیڈ قویشنز ہیں جو پاسٹ پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں ہم ان پر جو ہے وہ سوالات کی ایک سیریز جو ہے وہ بنائیں گے پھر جو خلفاء راشدین گزرے ہیں ان کی لائف پر ہر ایک کی لائف پر تقریباً ون ہنڈرڈ جو موسٹ ریپیٹیڈ قویشنز ہیں ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے اور پھر کچھ ایمپورٹنٹ ایونٹس اور بیٹلز اور اسی طرح جو واقعات ہوتے گئے ہیں ہم لوگ ان پر سو سو سوال تقریباً بنائیں گے and I hope کہ انشاءاللہ یہ پیپر میں ہیلپفول ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کر دوں کہ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا سوال ہے جی ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in ڈیش تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے 571 ایڈی میں جو کہ 22nd اپریل تھا آج کی تاریخ کے مطابق اور جو دن تھا وہ منڈ تھا فادر آف ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was حضرت عبداللہ his mother name was حضرت عامنا his maternal grandfather's name was واہب بینس عبدالمناف his maternal grandmother name was Batara real name of Abdul Muttalib was Shabba grand name of holy prophet grandmother's name of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was Fatima نبی پاک کی جو خالہ ہے the number of aunts was six and number of uncles was ten prophet journeyed to Syria with حضرت Abu Talib at the age of 12 years at the age of 25 years holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم married حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ accepted اسلام she was the first woman who accepted اسلام خواتین میں پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا amongst the children حضرت Ali رضی اللہ عنہ was the first who accepted islam ورکہ بن نوفل verified the prophet for the first time holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had four daughters and three sons at the age of 40 holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم received the first وحی in 622 AD holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to Medina حضرت حلیمہ صدی اللہ رضی اللہ عنہ was the first was the foster mother of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم besides حضرت حلیمہ صلی اللہ said that Ummi Amen is also my mother name of the foster mothers of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was حضرت حلیمہ رضی علیہ وآلہ حضرت صوبیہ رضی علیہ وآلہ and حضرت خولہ رضی علیہ وآلہ ایک چیز میں important mention کرتوں کہ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بھی mistake لگے کوئی بھی question جس کا answer غلط بتایا گیا ہو تو آپ kindly please اسے comment section میں ضرور بتایا کریں میں آپ کا comment ہے اسے ضرور verify کرتی ہوں اور اسے سرچ کر کے اگر تو correct answer ہوتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں ڈیڈ کر دیتی ہوں اور کومنٹ بھی pin کر دی ہوں باقی بھی تمام تر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ بلکل جو آثینٹک انفرمیشن ہے وہی پروائیڈ کی جائے تاکہ کسی بھی کیونکہ یہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ اگر وہ غلط ہو تو میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے کسی کے مارک کم ہو یا نقصان ہو تو اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی بھی مسٹیک ہے تو کانڈی ضرور مجھے بتایا کریں next ہے جی how many years after the birth of holy prophet صلی اللہ وآلہ حضرت آمینہ رضی صلی اللہ وآلہ حضرت حلیمہ looked after holy prophet for four years 35 was the age at the time of hijray aswad incident holy prophet صلی اللہ وآلہ 35 years when hijray aswad happened حضرت bilal habshi was the first slave who accepted the islam wife of abu lahab who used to spread thrones in the way of holy prophet in the fourth year of prophethood home of seven first ghazwa of islam was ghazwa vidan that was fought in 12th month of first hijri jang jang badr occurred in second hijri and 313 muslims fought in that battle number of ahadith which was collected by chr abu hurairah was 5374 prophet chr no alayhi salam was known as shaykh al-anbiya abhi ubaidah bin jirrah was entitled as ameen ul umat حضرت umar r. proposed azan for the first time the mosque of zarar was demolished by prophet sallam and this was the which the muna fagin had been to nabhi paak sallam demolished the alayhi conquered the fort of kamuz the lady which tried to poison was zainab prophet recited surah al-fatah at the conquest of makkah hashim was the grandfather of prophet and brother of mutlib the name of muhammad was proposed by hazrat abdul mutlib while the name of ahmad was proposed by bb amina migration from makkah to abysenia took place in seventh month of fifth year of the mission that was 615 AD and the total number of the migrated people was 15 jis main se gyara mard or chaar or tain thi or jab second migration hoi the second migration to habsha that took place in 616 AD second migration to abysenia 101 people were there with 18 females and daiyah of prophet was shifa who was the mother of abd al-rahman bin of abd al-mutlib died in 579 AD masairah was the slave of khadijah who accompanied prophet to Syria foster mother was sobia who was the mother of hamzah for six years halima took care of prophet for two years abd al-mutlib took care of prophet after seven days the akika ceremony of the prophet was held prophet belonged to banu hashim clan of the quraish tribe among uncles abbas and hamzah embraced islam حضرت amina was buried at abwa that is between mekka and madina six months before the prophet's birth his father died and she died after six years after 6 years after he died after had no brother and no sister prophet had no brother and no sister the foster father of the prophet was haris at the age of fifteen harb fajar took place harb fajar means the war which is fought in the prohibited months جن مہینوں میں منع کیا گیا ہے جو کہ چار مہینے ہیں sacred months ان میں جنگ لڑنے کو حرب فجر کہتے ہیں یا فجار first father in law of the prophet was خوالد Aminah belonged to the Bani Zohra tribe Umar and Hazrat Hamzah accepted Islam in 615 AD 5th Nabvi Social bycourt of Banu Hashim took place in 7th Nabvi Ship means valley Social bycourt continued for three years A group of Medina met Prophet in 11th Nabvi Accord of Ukbah took place in 13th Nabvi On 27th Rajab 10th Nabvi the event of Miraj took place 10th Nabvi was also called Amul Huzan that is year of grief named the camel on which the Prophet was riding in the migration and that was Al-Qaswa Umar bin Hisham was the original name of Abu Jahal Abul Hikm is the title of Abu Jahal the persons included in the Baetul Ukbah were 12 and in Baetul Ukbah Sani were 75 cave of Hira is 3 miles from Mecca Hijrat took place in 13th Nabvi Medina is 338 kilometer from Mecca that is 210 miles Mecca conquest occurred in 8th year of Hijra Prophet performed Hajj in 10th Hijra Prophet was buried in Hijra of حضرت Aisha Radiyalan Prophet was born in the first year of Elephant So these were our 100 MCQs I hope that you will like and I am hopeful that Inshallah anything that you will to see the next video till then take care Allah Hafiz